ایک بار ایک نبینا شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا میں جنت میں داخل ہو سکوں گا آپ نے فرمایا نہیں کوئی اندہ جنت میں نہ جائے گا نبینا شخص رونے لگا آپ مسکرائے اور فرمایا کوئی اندہ اندہ ہونے کی حالت میں جنت میں داخل نہ ہوگا بلکہ سب کی آنکھیں روشن ہوں گی یہ سن کر وہ خوش ہو گیا ایک مرتبہ ایک بوڑی صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آپ سے درخواست کی کہ میرے لئے جنت کی دعا کریں آپ نے فرمایا کوئی بوڑی جنت میں نہ جائے گی وہ رونے لگی آپ نے مسکرائے کر فرمایا بوڑی عورتیں جنت میں نہ جائیں گی بلکہ جوان ہو کر جائیں گی اس پر وہ خوش ہو گئی ایک مرتبہ حضرت امی ایمن رضی اللہ تعالیٰ انہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں حضرت امی ایمن نے آپ سے اونٹ مانگا آپ نے فرمایا میں اونٹ کا بچہ دوں گا انہوں نے عرض کیا میں اونٹ کا بچہ لے کر کیا کروں گی آپ نے فرمایا میں تو اونٹ کا بچہ ہی دوں گا اس پر وہ غمزدہ ہو گئی آپ نے ایک خادم کو اشارہ کیا حضرت امی ایمن کے سپرت کر دیا اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرائے کر فرمایا کیا یہ اونٹ کا بچہ نہیں ہر اونٹ کا بچہ ہی تو ہوتا ہے یہ سن کر وہ بھی مسکرائے دیں فرنڈ میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو ضرور لائک کریں